گزارش یہ کرنی تھی کہ یہ اعلیٰ حضرت جو عمر لیاقت حسین صاحب ہیں یہ ملک میں عجب قسم کے کام کر رہے ہیں اور شادی کر رہے ہیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی شادیاں ہیں کہ اٹھارہ سال کی لڑکی کو آپ پھانس رہے ہیں اور اس سے شادی کر رہے ہیں آپ کی عمر پچاس پچپن ہے تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو نکاح ہوتا ہے نا جی اس میں فری کانسنٹ ہوتا ہے تو اٹھارہ اور پچپن سال کی جو دو لوگ آپس میں نکاح کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے جو ان کو ایک دوسرے کے قریب لارہی ہے اور نکاح ہو رہا ہے تو اس میں جو فری کانسنٹ ہوتا ہے نا اس میں پانچ باتیں ہوتی ہیں ایک فراڈ نہ ہو ایک میس ریپزنٹیشن نہ ہو ایک انڈیو انفلنس نہ ہو ایک میس ٹیک نہ ہو اور ایک کورشن نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اٹھارہ سال کی لڑکی ایک پچپن سال کے بندے سے شادی کرنے کو تیار ہوگی اٹھارہ سال کی لڑکی کیا ہوتی ہے کچھے ذہنوں کی مالک کچھے اذہان کی مالک یہ ان خواتین کو ترغیب دی جاتی ہے یہ لالچ دیا جاتا ہے گزاری جی ہے کہ پچاس سال کا انسان علم اور تجربے میں بہت پکا ہوا انسان ہوتا ہے اور ساتھ جب اس کے پاس شہرت علم تجربہ اور پیسہ بھی ہو تو وہ بہت جادوگر قسم کا بندہ ہوتا ہے اور اپنے جال میں چھوٹے عمر کے لوگوں کو پھنسانے کا ماہر ہوتا ہے خاص طور پر وہ لوگ جو غریب ہوں اور امیر ہونا چاہتے ہوں شہرت چاہتے ہوں گاڑیاں چاہتے ہوں بنگلے چاہتے ہوں ٹراولنگ چاہتے ہوں تو جب کوئی پچاس سالہ شخص اٹھارہ سال کی لڑکی سے شادی کرے گا تو ایک سوال ہے کہ کیا دونوں انسان جو شادی کر رہے ہیں کیا ان کی رضا مندی خالص ہے نیت ٹھیک ہے کوئی لالس تو نہیں ہے کیونکہ دونوں لوگ جو ہیں وہ برابر قابلیت برابر تجربہ برابر علم اور زندگی کے نشیب و سورال سے واقف نہیں ہیں تو میڈیو فرینز کہ آلی جناب جو سورا عمر لیاقت ہیں اٹھارہ سال کی لڑکیوں کو پساتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنے سے بڑی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرے تاکہ ان کو پتا چلے کیسے بڑی عمر کی عورت ان سے معاملہ کرتی ہے اور ان کی طبیعت مبارک کو صاف کرتی ہے اور ان کے ساتھ نکاح کا معاہدہ کرتی ہے عمر لیاقت چوزے کھانے کا عدی ہے ذرا بڑی کھاروں والی برگیوں سے معاملہ کریں تو ہم ہی نہیں جانے ہیں ان کو ذرا شادیوں کو فروغ دینا ہے تو بیوہ اور بڑی عمر کی عورتوں سے شادیوں کا معاملہ کریں اور اس کو فروغ دیں چھوٹی عمر